الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سید المرسلین عوض باللہ من الشیطان الرعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہپیڈاز سی کے مریضوں کے لئے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ ہپیڈاز سی کا جسے وقت گزر رہا ہے بیسے بیسے بہت ہی سہل اور آسان علاج جو ہے وہ آتا جا رہا ہے پہلے ہپیڈاز سی کے لئے انجیکشن لگتے تے جو چھ slipp کے لیے ایک سال ہوتے تھے اس کے سائیڈ افیکت بہت زیادہ ہوتے پندرہ سے بیش فیصد لوگ دورانے انجیکشن ہی سائیڈ ایفیکٹ یا اس کے جو ہے مذہر اثرات کی وجہ سے انجیکشن لے نہیں پاتے تھے اور اسی طرح جب جو مریض انجیکشن لیتے تھے تو پچاس فیصد لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا تھا لیکن اب الحمدللہ جو تحقیق ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ دوائیں چھ مینی کی شروع میں تو آئی تھی دوہدار تیرہ اور چودہ پندرہ تک لیکن اب جیسے دوہدار سولہ اور سترہ میں اور ترقی ہوئی ہے اور دواؤں میں بہتری ہوئی ہے تو اب تین طرح کی دوائیاں ہیں وہ ایک ساتھ دیتے ہیں اور تقریباً تین ماہ کا علاج ہے اور پاکستان میں جو ابھی اس دوہ کی جو کوسٹ ہے تین میں نے کی علاج کی ہو تقریباً سات سے آٹھ ہزار روپے ہے یعنی کہ آپ کے پاس جو نئے ڈائیگنوز ہوتے ہیں مریض ہیپیڈرسی کے تو ان کو آپ اگر آپ سوفوس بیوریڈ ڈیکلیسٹاویر اور ایبیورین دیں تین میں نے تو تقریباً ستر سے اسی یا ایبن نووے پچیانوے فیصد لوگوں کو جو ہے وہ اس سے فائدہ آ رہا ہے اسپیشلی وہ جو پہلی دفعہ علاج کرا رہے ہیں اور جو پہلے علاج کرا چکے اس میں نسبتاً تھوڑا جو ہے وہ ریسپانس ریٹ کم ہے لیکن الحمدللہ اس پہ بھی تقریباً ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ کا جو ہے وہ ریسپانس ریٹ ہے اور دوائیں کافی سستی ہیں تو یہ خبر ہے جن لوگوں کو ہیپیڈرسی ہے وہ فوراً اپنے موالس سے رابطہ کریں جب وہ لوگ جو انٹریفران پر لگوا چکے ہیں تو ان کو بھی چاہیئے ان کو اگر فائدہ نہیں ہوا یا انہوں نے اپنا چیک نہیں کروایا پی سی آر تو چیک کرائیں اور اگر اللہ نہ کرے پی سی آر پوزیٹیو ہوتا ہے تو فوراً اپنے موالس سے رابطہ کریں یہ دوائیں پورے پاکستان میں بڑی آسانی کے ساتھ آویلیبل ہیں شکریہ ہیپیٹائٹس سی ایک قابل علاج مرض ہے ہیپیٹائٹس سی سے بچاؤ اور علاج میں استعمال ہونے والی عدیویات کے بارے میں ضروری اور بنیادی معلومات جگر کی جسم میں اہمیت جگر جسم کا اہم عضو ہے جو پسنیوں کے نیچے دائیں جانب واقع ہے جگر کا کام خون کے فاسد اور زہریلے مادے کی صفائی کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جگر چکنائی کے حضم ہونے میں بھی مدد دیتا ہے جگر کچھ یوں کام کرتا ہے خون سے زہریلے مادوں کی صفائی آنٹوں کے ذریعے فاسد مادوں کا اخراج مختلف اقسام کے لہمیات مثلاً ایل بومین اور خون کو جمانے والے مادے بنانا اہم عجزہ کو زخیرہ کرنا اور بائل کے ذریعے حازمے میں مدد دینا وائرس وائرس ایک چھوٹا جاندار جرسومہ ہے یہ جسم میں داخل ہو کر مختلف آزا کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہ مختلف طرح کی بیماریاں پھیلا سکتا ہے یہ صرف الیکٹرونک مایکروسکوپ ہی سے دیکھا جا سکتا ہے جگر پر اثر انداز ہونے والے وائرس اور جگر کی سوزش ان کے نام ہیپیٹائٹس اے بی سی اور ڈی ہیں ہیپیٹائٹس بی اور سی ایکیوٹ اور ٹرونک قلیل علمیات اور طویل علمیات ہوتے ہیں اسی طرح ہیپیٹائٹس اے اور ای ایکیوٹ قلیل علمیات ہوتے ہیں یہ وائرس رفتہ رفتہ جگر سکڑ جانے کا بائیس بنتے ہیں جگر کا سکڑ جانا سرہوسس کہلاتا ہے سرہوسس کا عمل پندرہ سے بیس سال پر محیط ہوتا ہے وہ وائرس جو بنیادی طور پر جگر کو تباہ کرتے ہیں ان کو ہم سوزش جگر کے وائرس کہتے ہیں یہ ایک مقصود ڈروپ ہے اور ان کی کئی وجوہات ہیں جب ان کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو مرس تشویشناک صورت اختیار کر چکا ہوتا ہے ہیپیٹائٹس سی کا وائرس ایچ سی وی کیا ہے انیس سو ناسی میں جدید سائنسی طریقوں سے ہیپیٹائٹس سی کی وائرس دریافت کیا گیا آج کل کے آداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں پایا جانے والا یہ وائرس تقریباً ایک کروڑ سترہ لاکھ افراد کو متاثر کر چکا ہے ہیپیٹائٹس سی وائرس کی علامات کیا ہیں ہیپیٹائٹس سی وائرس سے متاثر ہونے والے اکثر افراد کی کوئی علامت عموماً فوراً ظاہر نہیں ہوتی دیر سے ظاہر ہونے والی علامات یہ ہیں وزن کا کم ہونا چہرے کا رنگ پیلا ہو جانا پیچیدگیوں کی صورت میں پیٹ میں پانی کا پھر جانا اور پھول جانا خون کی قیہ ہونا پاؤں اور تمام جسم میں سوجن ہتیلی کا گرم ہونا سرخ ہونا اور پسینے میں شرابور ہونا ہیپیٹائٹس سی وائرس کی علامات کیا ہیں بے ہوشی تاری ہونا ہاتھوں پر کپکپی تاری ہونا سانس سے بو آنا نین میں خلل کام میں کاہلی اور سستی پنلیوں میں درد کا رہنا دانتوں سے خون آنا پیچیدگی بڑھ جانی کی وجہ سے ناک کے اندرونی حصے سے خون بہنا ہیپیٹائٹس سی وائرس ایچ سی وی کے پھیلنی کی وجوہات اور بچاؤ کی احتیاطی تدابیر جو مریض انتقال خون یا خون کے اجزاء کے حصول کے محتاج ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں لہٰذا ہیپیٹائٹس بی اور سی کے جراسیم سے بچاؤ کیلئے ہمیشہ ان جراسیم سے پاک ٹیسٹ شدہ خون ہی منتقل کروائیں ہیپیٹائٹس بی اور سی سے بچاؤ کیلئے ہمیشہ سیل بند سرینج استعمال کریں اور یہ اتمنان کر لیں کہ دوبارہ استعمال نہ کی جائے سرینج کو اپنے سامنے سرینج کٹر سے زائع کروائیں وہ لوگ جنہیں گردوں کی خرابی کے باعث مسلسل اپنے خون کی صفائی یا ڈیالیسس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اسے متاثر ہو سکتے ہیں لہٰذا یہ اتمنان کر لیں کہ گردے صاف کرنے والی مشین مکمل طور پر جراسیم سے پاک کی گئی ہو ان لوگوں میں بھی اس بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جو غیر محفوظ آلات سے سرجری کرواتے ہیں لہٰذا خیال رکھیں کہ سرجری میں استعمال ہونے والے آلات جراسیم سے پاک کیے گئے ہو اور پہلے کسی مریض پر استعمال نہ کیے گئے ہو ہجامہ میں بھی استعمال ہونے والے غیر محفوظ آلات سے بھی وائرس کی منتقلی ہو سکتی ہے اور ہیپیٹائیٹس سی کے پھیلنے کا موجب بن سکتا ہے اس بات کا اتمنان کر لیں کہ ہجامہ میں استعمال ہونے والے آلات اس کو مکمل طور پر سٹریلائز کیا گیا ہو میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک ہیپیٹائیٹس بی یا سی کا شکار ہے تو ازدواجی تعلقات میں کنڈوم کا استعمال کریں جسم کندوانے اور جونگوں کے ذریعے خون نکلوانے والے لوگوں میں بھی اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جسم کندوانے سے اشتناب کریں غیر مستند دندان سازوں سے علاج اور ان کے استعمال میں ہونے والے جو آلات ہوتے ہیں جرسیم سے پاک نہ کیا گیا ہو وہ بھی اس بیماری کو پھیلانے کا موجب بن سکتے ہیں لہٰذا ڈینٹل سرجری کرواتے وقت ہمیشہ یہ اتمنان کر لیں کہ علاج میں استعمال ہونے والے آلات جرسیم سے پاک ہیں جگر کا سکڑ جانا جگر میں اگر وائرس موجود رہے تو توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو جاتا ہے انسانی خون کے کچھ اہم خلیات سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے درمیان خون کا دورانیا بھی کم ہو جاتا ہے اس موقع پر جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے سکڑنے کس عمل کو سرحوسس جگر کہا جاتا ہے سرحوسس کی روک تھام اگر کسی موقع پر یہ عمل روک لیا جائے تو مزید خرابی کو روکا جا سکتا ہے سرحوسس کے رونمہ ہونے کے بعد جگر اپنی اصلی حالت میں نہیں آ سکتا لیکن اگر یہ عمل رک جائے اور اگر مزید احتیاط برتی جائے تو زندگی کو بہتر طریقے سے گزارا جا سکتا ہے ضروری ہے کہ قبض نہ ہونے دیا جائے سرحوسس سے پیدا ہونے والی پیچید گیاں یقان پیرو کے نچلے حصے میں سوجن خجلی محسوس ہونا طویل المدد تھکاوٹ پیٹ میں پانی بھر جانا افیکشن کالے اور سیاہ رنگ کے پہانے آنا آسانی سے زخم لگ جانا اور خون کا جمعہ کم ہو جانا ہائپ ڈڈ پیشر بھوک کا کم لگنا بے ہوشی تاری ہونا اور اندرونی خون کا بہنا ہپیٹائٹس سی وائرس کی تشخیص جن لوگوں میں ہپیٹائٹس سی کی علامات ظاہر ہو رہی ہوں ان لوگوں کو فوری طور پر اپنے مولد سے رجوع کرنا چاہیے علاج شروع کرنے سے پہلے ہپیٹائٹس سی کی درست تشخیص کے لیے یہ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں ریبا یا الائزا پی سی آر کولیٹیٹف اور جینو ٹائپ ان کا مقصد بیماری کی صحیح تشخیص اور علاج میں استعمال ہونے والی عدویات اور مدت کا تائین کرنا ہے کن لوگوں کو ہپیٹائٹس سی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے جن لوگوں کو ہپیٹائٹس سی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے ان میں وہ لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں بغیر ٹیسٹ شدہ خون لگوایا ہو یا بیماری کی وجہ سے بار بار خون لگوانا پڑتا ہو وہ لوگ جو گردے صاف کروانے والے ڈیلیسس کے عمل سے گزرتے ہوں ایسے لوگوں کو بھی ٹیسٹ کروانا چاہیے جنہوں نے آزا کی پیونکاری کروائی ہو مثلاً کہ دل، جگر، گردے یا آنکھ وغیرہ یاد رکھئے ہیپیٹائٹس سی وائرس کا موثر علاج موجود ہے اور اس سے بہ آسانی چھٹکارہ ممکن ہے جدید ترین تحقیق کے بعد سفوسو بیر، ڈیکلاتا سویر اور لیڈی پیسویر جیسی مجرب عدویات مناسب قیمتوں میں دستیاب ہیں یہ عدویات ہیپیٹائٹس سی کے مریضوں کے لیے ایک خوشخبری کی صورت میں سامنے آئی ہیں ان سے اس مرز کا علاج بہ آسانی ممکن ہو گیا ہے ان تمام دباؤں کا استعمال آپ کی بیماری کی نویت کو دیکھ کر آپ کا مولش تجویز کرے گا لہٰذا یہ دبائیں اپنی جگہ پر بہت اہمیت کی حامل ہیں اور ہیپیٹائٹس سی میں وائرس کی قسم کے مطابق تجویز کی جاتی ہیں جدید طریقہ علاج میں ریبا وائرین ایک خاص اہمیت رکھتی ہے جس کے استعمال سے علاج کی نتیجے کو 99 فیصد تک کامیاب بنایا جا سکتا ہے اور اگر اس طریقہ علاج میں ریبا وائرین کو شامل نہ کیا جائے تو نتائج میں کمی کا امکان ہوتا ہے ریبا وائرین ہمیشہ مولچ کے نسخے کے مطابق تجویز کردہ خوراک میں استعمال کی جائے تو صحتیابی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے ضروری ہدایات زجگی کے دوران ہیپیٹائٹس سی کی تمام عدویات کو استعمال کرنا سختی سے ممنوع ہے ان عدویات کے استعمال سے پیدا ہونے والے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے ہیپیٹائٹس سی کے ٹیسٹ کا نتیجہ مضبط آنے کی صورت میں بچے کی خواہش سے اشتناب کریں اور علاج مکمل ہونے کے چھ مہینے سے بارہ مہینے کے دوران اگر اشتناب کریں تو اچھا ہے ہیپیٹائٹس سی اب قابل علاج ہے اپنی زندگی کو صحت مند اور خوشگوار بنائیں آج ہی اس کے علاج کے لیے اپنے قریبی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ صحت ہے زندگی کا کارما یہ معلوم ہے سوفی گیٹ ڈیکلا گیٹ سینی گیٹ بنانے والے ادارے گیٹس فارما نے مریضوں کی رہنمائی اور صحت عامہ کی بہتری کے لیے فراہم کی ہیں